ہلو بچوں نمسکار سسیہ کال کیم چھوک کیسے آپ سب بچوں سواگت کرتا ہوں میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل KCS کوچنگ سینٹر میں بچوں میں نے 12 سے لیا ہے پارٹنرسیپ اور پارٹنرسیپ میں میں نے کچھ کشن میں نے پہلے ہی کرائے ہیں جس کو فرس سے دیکھنا ہو وہ پیچھے والے ویڈیو جا کے آپ دیکھ سکتے ہو بچوں آج میں پارٹنرسیپ میں ہی ڈی کے گویل اکاؤنٹ سے لیا ہے کشن نمبر 14 لیا ہے اور چیپٹر کا نام کیا بولا بچے تو اس نے چیپٹر کا نام پارٹنرسیپ ہے ٹھیک ہے بچوں چیپٹر کا نام کیا ہے پارٹنرسیپ ہے کشن میں ہے بچوں کی لطا اور ممتا دو پارٹنر ہیں اور دونوں مل کے کیا کر رہا ہے پارٹنرسیپ کر رہا ہے with the firm with the capital of 3 lakh and 2 lakh respectively کہنے کا مطلب بچوں یہ کہ لطا اور ممتا دونوں مل کر پارٹنر ہیں اور دونوں مل کے کیا کر رہے بیجے سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور لطا نے capital دیا 3 lakh اور ممتا نے دیا 2 lakh sharing profit and losses ratio لطا کا جو ہے بچے profit وہ 70% ہے اور ممتا کا 30% ہے کہنے کا مطلب 7 is to 3 بھی آپ بول سکتے ہو ٹھیک ہے بچوں 7 is to 3 بھی بول سکتے ہیں لطا کا 7 اور ممتا کا 3 during this year ended 31st March 2005 they earned a profit of 2 lakh 26,440 یعنی کہ دونوں مل کر نے 2,26,440 رفے کا profit کرا before allowing interest and drawing partners loans اور اس نے کب profit کیا بچوں کی interest allowing interest and partner loan loan دینے کے بعد ہے نا بچوں یعنی loan دینے کے بعد اس نے کیا کہا 2,26,440 کا profit ہوا اس کا interest تو دیا نہیں بچوں loan کا جو loan لیا ہے اس کا interest تو دیا نہیں تو اس کا interest ہمیں کیا کرنا پڑے گا pay کرنا پڑے گا جب ہم interest pay کر دیں گے loan کا اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ total ہمارے پاس کتنا profit ہے ٹھیک ہے بچوں چلیے next next میں ہے بچوں کہ یہ کہہ رہا ہے کی interest on capital to be allowed 7% پی اے یعنی 7% سے آپ کا کیا ہوگا تو interest on capital پر چارج کیا جائے گا ٹھیک ہے بچوں لتا نے جو loan نہیں سوری لتا to get salary 2500 per month یعنی پی ایم ہے تو اگر بچوں 25 سورپے per month salary ہم دے رہے ہیں لتا کو تو اس کا total yearly salary کتنا ہو جائے گا تو سر ایک سال میں تو 12 مہنے ہوتے ہیں تو ایک سال میں 12 منت ہوتا ہے بچوں تو 12 سے کیا کریں گے 2500 کو into کر دیں گے تو بچوں 25 کو اگر میں 12 into کرتا ہوں تو 30,000 آ جاتا ہے یعنی کی لتا کا salary کتنا ہو جائے گا تو 30,000 ہو جائے گا سر interest on mamta loan mamta جی loan لیا تھا اس کا کتنا loan لیا تھا تو سر mamta نے loan لیا تھا 80,000 رویز کا ٹھیک ہے بچوں interest on drawing of the partner 8% یعنی جو capital ہوگا اس کا 8% charge ہوگا interest on drawing کا sorry drawing کا drawing کا کتنا charge ہوگا تو 8% charge ہوگا drawing لتا لتا نہیں کیا بچوں 36,000 کا اور mamta نہیں کیا 48,000 کا تو انہوں نے کہا profit and loss appropriation account بنائیے اور 5th میں کیا کہا 1,000 1,000 10th of the distributed profit should be transfer to the general reserve کہنے کا مطلب بچوں یہ کہ جتنا ہمارے پاس profit ہوگا اس profit کا 1,000 10 and کہا transfer کریں گے تو sir general reserve میں transfer کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بچوں تو سب سے پہلے ہم بنانے والے ہیں profit and loss account بنانے والے ہیں تو profit and loss account بنائیں account تو بچوں کیا کرنا ہے profit and loss account بنائیں as for the year in date 31st March 2000 2005 کی بات کر رہے ہیں بچوں یعنی 2005 میں ہمارا کیا ہوا تھا تو profit جتنا ہوا تھا پہلے ہم نکالیں گے کب نکالیں گے تو اس کو interest دینے کے بعد کتنا profit ہوتا ہے وہ لکھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لکھنے والے ہیں کہ ہمارے پاس profit and loss کیا loss یعنی loss کتنے profit loss کتنے تھے company کے پاس تو سر profit and loss تھا company کے پاس دو لاکھ کتنے تھے بچوں تو سر profit تھا company کے پاس دو لاکھ 26 440 روپے کا profit تھا ٹھیک ہے بچوں تو دو لاکھ 26 440 روپے ہمارے پاس profit تھا تو ہم نے لکھ دیا کہ 2 لاکھ 26 440 روپے کا ہمارے پاس total profit تھا ہے نا اب کیا کریں گے interest on loan دیں ہے نا بچوں to interest on loan interest on loan کتنا ہو جائے گا تو سر کتنا ہے ہمارے پاس loan کتنا تھا 80 thousand تھا تو اکر percentage نہیں کیون ہوتا ہے تو بچے پرسن سے کیا ہو جائے گا تو 80 thousand کا اگر میں 6 پرسن سے نکال گا تو یہ آ جائے گا 48 48 یعنی 48 روپے کا ہمارا کیا ہو گیا تو 48 روپے کا ہو گیا ہمارا کیا ہو گیا بچوں تو 48 سو روپے کا ہو گیا سر ہمارا interest on loan ہو گیا 48 تو ٹوٹل کتنا ہمارے پاس تو ہمارے پاس سر 2 26 440 روپے ہے اس میں بھی ہمیں لکھنا پڑے گا 2 26 440 اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں سر کہ 2 profit اب یہ بنا actual profit یعنی profit transfer to PL appropriation account یعنی profit کو transfer کر دیں کہ پہ سر تو PL appropriation account پہ transfer کریں گے بچوں تو 2 26 440 میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو ہمیں کرنا پڑے گا سر اس کو minus کریں گے ہے نا بچوں تو کتنا minus کریں گے سر تو ہمیں کیا کرنا ہے 2 26 440 minus 4800 4800 کو minus کر دیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 21 640 روپے آ جائے گا ٹھیک ہے بچوں تو 2 26 440 روپے ہمارے پاس کیا آ گیا تو سر یہ total profit آ گیا اب ہمیں بنانا کیا ہے تو سر اب ہمیں بنانا بچوں کیا بنانا ہے تو profit and loss appropriation account بنانا ہے تو بچیا بنایا تھا کہ total ہمارے پاس کتنا profit ہوگا اس کے لئے میں نے account بنائے تھے اور کس کا بنائے تھا تو profit and loss account بنائے تھا تو ہم کیا کریں گے profit and loss appropriation میں سب سے پہلے جو کام ہوگا یعنی سب سے پہلا جو کام ہوگا بچوں وہ ہم لکھیں گے profit and loss تو ہمارے پاس profit and loss کتنا ہے تو لکھیں گے بچوں buy profit and loss تو ہمارے پاس کتنا ہے بچوں profit and loss تو میں نے بھی نکال کے دکھا ہے کہ 2 21 640 روپے کا ہمارے پاس profit ہے تو لکھ دیں 2 21 640 روپے کا ہمارے پاس کیا ہے تو profit ہے سر اس کے بعد interest on drawing ہوتا ہے تو by interest interest on drawing تو بچوں آپ نے دو بندے تھے کون کون تھا تو ممتا م ایم ٹی ای مم لتا اور ممتا تھا ممتا لتا نہیں تھا بچوں ہے نا فرسٹ میں کیا تھا تو فرسٹ میں تھا سر لتا اور سیکنڈ میں ممتا یعنی کی لتا نے کتنا drawing کیا تھا اور ممتا نے کتنا drawing کیا تھا تو سر لتا نے کیا تھا 36000 کا اور ممتا نے کیا تھا 48000 کا تو سیمپل بچوں لتا نے کیا interest on drawing تھا کتنا تھا بچوں 8% تھا یعنی 8 by 100 تھا ہے نا بچوں اور 6 months کے لئے لگے گا تو 6 by 12 2 0 سے 2 0 cancel ہو جائے گا ہے نا بچوں یعنی کی میں direct نکالتا ہوں calculator اس کو کتنا into کرنا ہے تو 36 360 into 8 8 into 6 کرنا ہے سر divided by 12 کرنا ہے divided by 12 کریں گے یعنی divided by 12 تو یہ آج آئے گا یہ mistake ہو گیا یعنی 3 6 0 into 8 6 48 48 into into کرنا ہے اور divide کتنا کرنا ہے سر تو divide کرنا ہے بچوں 12 سے تو 12 سے اگر اس کو divide کر لیتے ہیں تو یہ آتا ہے 40 40 یعنی 1440 روپے اور دوسرا آپ کو یاد رکھنا ہے 48 thousand یعنی 1440 روپے interest on کیا ہو گیا تو سر 1440 روپے کا لطا کا interest on drawing ہو گیا 14 40 جار اس نے drawing کیا ہے کتنا percent سر تو 8 percent سے اور 6 months کا ہی لگے گا بچوں 2 0 سے 2 0 cancel ہو گیا اس میں آیا 48 into 8 6 40 یعنی 48 is equal to آگے divided by 12 یعنی بچوں آگیا 1920 روپے آگے سر یعنی 1920 روپے آگے اب ان دونوں کو کرنا ہے یعنی 0 4 2 6 9 4 13 3 1 1 2 1 3 یعنی 3 360 روپیز یہ آگیا کیا آگیا بچوں تو total آگیا interest on drawing آگیا سر سر بچوں آگے پڑھتے ہیں question میں کیا دے رکھا ہے تو سر next question میں دے رکھا ہے کی first میں interest on capital ہے 7 percent اور second لطا کا sell ڈی بھی تھا تو چلیے بچوں ہم پہلے کیا کر لیتے ہیں interest on capital نکال لیں گے interest on capital اگر نکال تی ہیں بچوں تو کیا لکھیں گے سر to interest on capital on capital لکھیں گے اس کے بعد کیا لکھیں گے سر لطا تھی اور ممتا تھی ہے نا تو لطا کا کتنا interest and capital اور ممتا کا کیا ہو جائے گا پھر لطا سیل ڈی تھا لطا س ای لطا س س س س س س س س capital دونوں کا کتنا تھا تو س س س س بات ہے کہ لطا کا جو س س س کتنا تھا 25 30 000 ہو جائے گا اور interest and capital 7 % ہے کتنے کتنے کا 3 لاکھ اور 2 لاکھ کا ٹھیک ہے تو 3 لاکھ اور 2 لاکھ میں بچوں اگر بات کرے 3 لاکھ اور 2 لاکھ کی بات کرے تو 7 پرسن سے 7 یا 21 ہزار ہے نا 14 ہزار ہو جائے گا یعنی کہ یہ آ جائے گا بچوں 000 اور 4 15 21 3 یعنی 35 ہزار روپے آ جائیں گے لطا کا سیلڈی کتنا تھا تو 25 into 12 ہے نا بچوں 25 into 12 کیوں تو سری سیلئے سیلڈی ہو جائے گا اب اس نے کہا تھا کہ جتنا پروفیٹ ہوگا اس نے کیا کہا تھا بچوں کہ جتنا پروفیٹ ہوگا اس کو کیا کریں گے تو سر اس کو 1 by 10 کو جنرل لیجر میں ٹرانسفر کریں گے تو چلیے ہم جنرل لیجر میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جنرل جنرل لیجر جنرل لیجر میں ٹرانسفر کریں گے اور بانکی جو بچے گا اس کو پروفیٹ میں ٹرانسفر کر دینا ہے تو جنرل لیجر 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 کرنا پڑے گا بچوں ٹوٹل پروفیٹ کا کیلکولیشن یعنی ٹوٹل پروفیٹ کیسی نکال لیں گے تو سر ٹرانسفر یعنی ٹوٹل آرہا ہے بائیس ہجار دو لاکھ پچیس ہجار آرہا ہے یعنی دو لاکھ پچیس ہجار ٹوٹل پروفیٹ آرہا ہے پروفیٹ مطلب ٹوٹل کیلکولیشن دو لاکھ پچیس ہجار کا آرہا ہے ہے نا بچوں اب دو لاکھ پچیس میں سے اس کو پیتیس اور اس کو لیجر کر دینا ہجار اس نے کیا کہا بچوں کی ٹین پسنٹ جنرل جنرل ڈال نا ہے یعنی سولہ ہجار پہ جنرل جنرل چلا جائے گا ایک لاکھ ساٹھ میں سے سولہ ہجار کو اگر منس کر دیتے بچوں تو یہ آتا ہے ایک لاکھ چوب آلیس ہجار اور یہ کیا کریں گے profit transfer to the partner account لکھیں گے profit and loss transfer to partners capital account یا partners account بھی کر سکتے ہیں کون کون بھائی تو لطا and ممتا کی بات کر رہے ہیں سر لطا کا بچوں کتنے ملیں گے sharing of profit ratio اور ممتا کو کتنا ملے گا ایک لاکھ چوب آلیس میں سر سر سات اور تین کی بات تھی یعنی سات تین کتنے ہو گئے تو دس ہو گئے یعنی کس کام سیدھا نکال سکتے ہیں لطا کا 70% تو 70% ہے نا بچوں تو کتنا آ جائے گا ایک لاکھ آٹھ ہجار آ جائے گا اس کو divide بھی تو کرنا ہے کتنا سے ہنڈرڈ سے تو کتنا آ جائے گا ایک لاکھ ایک لاکھ چوہ ہجار ہے بچوں profit into 70% ہے تو 70% is equal to آ گیا ایک لاکھ چوہ ہجار into 70 divided by hundred یعنی آگ گیا سر یہ ایک لاکھ آٹھ ہجار آ گیا ایک لاکھ اور آٹھ سو آ گیا بچوں ٹھیک ہے اس کو لیس کر دیں کس میں سے تو ایک لاکھ چوہ آلیس ون ٹو ٹری جیرو میں سے یعنی آ جائے گا فورٹی ٹری ٹو ہنڈرڈ ڈوپیز آ گیا یعنی تنتالیس ہجار دو سو روپے ملے گا کس سیمپل ہے بچوں یہ بہت ہی آسان پی ایل اپروپیشن اکاؤنٹ یعنی پی ایل اپروپیشن میں کرتے کیا ہیں بچوں تو پی ایل اپروپیشن میں کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بائی سیٹ دو ہی چیز آتا ہے تو سر پہلے پروفیٹ اور دوسرا انٹرسٹ ڈروائنگ آتا ہے بچوں اس کے بعد کیا آتا ہے سر اگر آتا ہے بچوں تو لوس transfer to the partners آ جائے گا ٹھیک ہے بچوں لوس آئے گا تو لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے پاس capital تھا sell ڈی تھا اس سے ہمارا کیا ہو گیا پروفیٹ نکل گیا اور کس کا نکلا تو پروفیٹ نکلا سر پارٹنرز کا ٹھیک ہے calculate the interest and drawing of the Mr. Aditya 8% اچھا interest and drawing کی بات ہو رہی سر تو اگر interest and drawing کی بات ہو رہی بچوں تو ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ کیا سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے بیٹا کی interest and drawing نکالتے کیسے ہیں کیا ہے تو interest interest on drawing interest on drawing نکالتے کیسے ہیں سر تو interest on بچے نکالنے کا دو تین طریقہ ہے ہے نا سمپل بات ہے کیا انٹرسٹ ہم کیسے نکالیں گے تو انٹرسٹ on drawing بچے تین منت ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے drawing on first drawing drawing on first day first day of every month یعنی every month کا کیا ہوگا drawing on last day of every month کا کیا ہوگا drawing on middle of every month کا کیا ہو جائے گا تو سمپل بچے ہو کر every month کی بات کرے تو تین آپ لگا لو every month میں کیا کر رہے ہیں first day of every month last day of every month middle of the every month اس کو میں سیدھا بناتا ہوں یعنی beginning کر کے بنائیں گے end کر کے بنا لیتے ہیں اور ایک middle کر کے بنا لیتے ہیں ہے نا بچے تو beginning میں کیا کرنا ہے سر تو every month میں بچے 12 plus 1 by 2 کر دینا ہے اور end میں کیا کرنا ہے سر تو 12 minus 1 by 2 کر دینا ہے اور middle میں سر تو 12 plus 0 by 2 کر دینا ہے یعنی بچے آ جائے گا 12 ایک تیرہ بٹے میں دو یعنی کی 6.5 month آ گیا بچوں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے تو اس کے بعد ہے سر 12 minus 1 یعنی 11 by 2 یعنی کی 5.5 months آ جائے گا سر اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے بچوں 12 by 2 یعنی کی 6 months آ جائے گا ٹھیک ہے بچوں کیا دکت آیا تو کوئی دکت نہیں ہے سر drawing on a first day of every month کا یہ ہو گیا beginning والا drawing first day last day of every month کا ہو گیا last day مطلب کیا بچوں تو end کی بات کر رہے ہیں تو end کی بات کر رہے ہیں تو end کا ہو گیا last day of every month کا 5.5 اور middle of every month drawing on a first day of middle of every month یعنی 6 months آ گیا اسی میں بچوں میں اگر quarter کی بات کروں quarter مطلب کیا بچوں quarter مطلب کہ جیسے ہم کوئی بوتل لیتے ہیں جیسے کی بوتل آپ لوگ پیتے ہو گئے تو اس کو جب آدھا کر دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں تو سر اس کو ہم half بولتے ہیں اور جب half کا بھی آدھا کر دے بچوں تو سر اس کو quarter بولتے ہیں وہی quarter کی بات ہم کر رہے بچوں نئے بچوں اس quarter کی بات نہیں کر رہے ہیں یعنی ایک سال میں کتنے مہنے ہوتے ہیں سر تو 12 months ہوتے ہیں اور کتنے quarter ہوتے ہیں تو 4 quarter ہوتے ہیں سر اگلے تین مہنے کا بھی اگلا دوسرا quarter اگلے تین مہنے کا تیسرا quarter اگلے تین مہنے کا چوتھا quarter یعنی پورے سال میں کتنے quarter ہوتے ہیں بچوں تو سر پوری سال میں 4 quarter ہوتا ہے ہے نا بچوں بہت بچے سمجھ رہا ہوگا کہ سر اس quarter کی بات کر رہے ہیں نہیں بھائی اس quarter کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بچوں منتھ والی quarter کی جو تین تین مہنے کا ایک quarter ہوتا ہے اس مہنے quarter کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اسی کو بولوں کہ drawing on first day of each quarter تو drawing first day of each quarter یعنی کہ beginning کی بات کر رہے ہیں ہے نا بچوں ہم بات کر رہے ہیں beginning کی beginning کی بات کر رہے ہیں end کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں تو middle کی بات کر رہے ہو sir تو beginning میں میں نے کیا بولا quarter میں 3 میں نے تو بٹے 2 end میں کیا بولا تو sir quarter میں 3 میں نے minus کرنا ہوتا ہے اور middle میں کیا تو 9 by 2 کر دینا ہے سیدھا ہے نا کیونکہ 9 منت کا ہی تھی ہی تھا تو 12 plus 3 کتنا ہو جائے گا 15 by 2 اور 12 minus 3 9